بھارت نے پب جی سمیت 118 چینی اپلیکیشن بلوک کر دی 3 ستمبر 2020 بھارتی حکومت نے آن لائن گیم پب جی سمیت مزید 118 چینی ایپس پر پابندی آئیت کر دی بھارتی میڈیا کے مضابق دداخ کے متنازع علاقے میں چین سے ہونے والی حالیہ جڑپور سرحدی صورتحال کے بعد پب جی اور 118 چینی ایپس کو بھارت میں بلوک کر دیا گیا بھارت کی وزارت انفارمیشن ٹکنالوجی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ فیصلہ ملکی سالویت اور خود مختاری کی مفاد میں کیا گیا ہے واضح رہے کہ آن لائن گیم پب جی دنیا بھر کے نوجوانوں میں معروف گیم جبکہ بھارت میں اس کے تقریباً پانچ کروڑ سارف ہیں اور روزانہ سوہ کروڑ سے زائد بھارتی پب جی استعمال کرتے ہیں پب جی پر پابندی کے فیصلے کو بھارت میں تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے کیونکہ پب جی دراصل جنوبی کوریا کی کمپنی کی ملکیت تاہم اس کا موبائل ورزن ایک چینی کمپنی نے بنایا ہے جو کہ صرف دس فیصد شیئرز کی ملک ہے اور خود چین میں بھی اس ایپ پر پابندی آئے تھے اس سے قبل لدہ کے واضح گلوان میں چین کے ہاتھوں بیس بھارتی فوجوں کے علاقت کے بعد بھارت میں بھی ٹک ٹاک سمیتھ چینی موبائل ایپ پر پابندی لگا دی گئی تھی یہ تو تھے چائنہ اور بھارت جو ایک دوسرے کے جھڑک کے خلاف اس طرح سے بھی ایک دوسرے کا بائیکارٹ کر رہے ہیں اور ایک ہم ہیں پاکستانی پاکستان پر اور کشمیر پر کتنا ظلم ہوا ہے یہ دنیا اس سے اچھی طرح سے خبردار ہے مگر ہم پاکستانی ہیں روڈوں پر نکل کر ازادی زندہ بات کے نعرے لگاتے ہیں اور گھروں میں بیٹھ کر انڈیا ہی کی فلمیں دیکھنے پر مجبور ہیں چودہ آگست ہو یا یوم دفاع ہو یا کوئی بھی ایسا بڑا دن ہو تو ہم روڈوں پر نکل کر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکچہتی کرنے نکل آتے ہیں مگر اپنے ہی گھروں میں بیٹھ کر انڈین گانوں کو بڑے آرام سے اور تسلی کے ساتھ سنتے ہیں اگر بائیکارٹ ہی کرنا ہے تو سیدھی طرح سے کریں یہ ڈرامے بازی تو کمس کم نہ کریں دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی